چودہ سال کے جیون کا دسمبر دو ہزار سترہ میں بائٹ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بھری طرح گھائل ہو کر اچھیت عوستہ میں پڑا تھا اور جیون اور موت سے لڑائی لڑ رہا تھا کشیتری اسپطال بلاسپور میں پائٹ پر بدلوانے کے لیے جیون کی ماں ریتا دیوی کو ڈاکٹروں کے پاس کئی بار چکر لگانے پڑے نردن ماں کو اپنے لال کو بچانے کے لیے ہر کسی سے پکار کر چکی ہے لیکن آز تک کسی نے اس کی مدد نہیں کی ہے پل پل اپنے لال کو موت کے موہ میں سماتے دیکھ 38 ورشی ہے ریتا دیوی نے سرکار سے بھی مدد کی گوہار لگائی ہے ریتا دیوی نے بتایا کہ ان کے پتی نانک چند کا قریب تین سال پہلے سورگواس ہو چکا ہے جبکہ اس کے سسر اور ساس بھی اس دنیا میں نہیں ہے ایسے میں اس کے پتا رنجید سنگھ نے بھی ان کی کچھ آرتک سائتہ کی ہے لیکن اب وہ بیمار ہیں ایسے میں ریتا کو اپنے پتا سے بھی آدھک سائتہ کی امید نہیں ہے اسے اب کیول بھگوان اور سرکار سے امید ہے کہ کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے جس سے اس کی آنکھوں کا تارہ موت کو ہرا کر جندگی جینا شروع کر دے گت دنوں بھی سیوہارتی سنسطہ دوارہ اپرکت پریوار کو کچھ رہت راشید دی گئی تھی سنسطہ کے سنگٹھن سنچالک سیوہارت بھارتی جیون بیمہ کے عدکاری جگدیشن نے بتایا کہ وہ بہت ہی گمبیر بیماری سے گرست ہے تحت جتنا اس سنسطہ دوارہ بن پا رہا تھا وہ سنسطہ اس کی مدد کر رہا ہے انہوں نے سرکار سے بھی گوہار لگائی ہے کہ وہ جیون کا جیون بچانے کے لیے آگے آئیں جب انہیں پتا چلا کہ اپرکت پریوار کے پاس اپنے پریجنوں سے باتچیت کے لیے موبائل تک نہیں ہے تو انہوں نے تدکال اپنا موبائل اکت مہلا کو سوپ دیا ہے بلاسپور ہسپیٹل میں جیون نام کا لڑکا جو دیویانگ ہے اور پورو میں وہ کتنا سنسطہ میں بڑھائی کے لیے آیا جایا کرتا تھا جس کا ایکسیڈنڈ دسمبر 2017 میں کسی بائیک کی ٹکر سے ہوا تو وہ چارہ دین ہے بلاسپور ہسپیٹل میں پی جی آئی سے انہیں باپیس بیجا گیا ہے سمیہ سمیہ پر انہیں وہاں بلائے جا رہا ہے جس کے لیے انہیں پیسے کی عطیق شکتہ ہے اور پیسہ کم ہونے کے قارن جو ہے وہ بار بار وہاں آ جانے ہی پا رہے ہیں میرا جیلا پرشاسن سے اور پردیش کے مکھے منتری جیارام تھاکور جی سے اور سواستہ منتری جی سے انرود ہے اس بچے کے لیے سواستہ سوائے پردان کی جائیں اس کے آنے جانے کا بندوبست کیا جائیں تاکہ اس بچے کو جو ہے پروپر جو ہے یہاں پہ سمیہ دان اس کی جو ہے سواستہ سے جوڑی جو پراغلم ہے اس کو جو ہے اس کو پورا کیر کی جا سکے ریتا دیوی نے روتے بلکتے بتایا کہ اس کا برا ٹائم اس قدر شروع ہوا کی وے اپنی بیٹی ریا اور بیٹے روہد کو بھی شکشن نہیں دے پا رہی ہے بیٹی پلس ٹو میں شکشن گرہنڈ کر رہی تھی لیکن اپرکت ہاتھ سے نے پریوار کو اس قدر توڑ دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ریا اور دوسرے بیٹے روہد کو شکشن نہیں دے پا رہی ہے گریبی کے چلتے انہیں بیچ میں ہی سکول چھوڑنا پڑا تتہ انہیں گھر گھر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے آپ کیا جاتے ہیں سرکار سے سرکار سے میں ایسے جاتے ہوں کہ جو اس میں آٹھ مینے ہوگا میرے کو یہاں یہاں ایڈمیٹر ہسپیٹل میں چندی گڑ رہی میں بائی ڈھارا ہونس دن چندی گڑ رہی وہاں سے انہوں نے شیفٹ کیا ہسپیٹل میں بلاسپر میں تو میں آٹھ مینے ہوگا میرے کو یہاں بلاسپر میں تو ڈاکٹر بھی نہیں چیک کرتے ہیں اس کو کبھی نہیں اور میں خود جاؤں پیٹل پائپ چینز کرنے کے لیے مینے کے بعد تو تب ہی آتے ہیں ایسے کوئی ڈاکٹر سے نہیں آتے ہیں چیک کرنے کے لیے اب کیا سرکار سے چاہتے ہیں سرکار سے چاہتے ہیں کہ میری تھوڑی ہے ڈاکٹر کی کریں نہ کچھ نہ اس کو چیک کریں روز کی روز دیکھیں سمریز کو تب ہی پیدا ہے ہمارا یہاں پہ رہنے کا ہمارا پیدا ہے ایسے کیا ہے یہاں پہ پڑے رہے ہیں ڈاکٹر نہیں آئے کوئی یہ نہیں کریں اس کو چیک کرتا ہے ڈاکٹر نہیں کو کچھ یہاں کو دعائی نہیں ہے چندگڑ کی پوری ٹریڈ میں دیا ہے اس کی بس یہ ہے اس کی جو پائپ چینز کرنے پڑتی ہے بس پیٹر سکوم میں چیتنا پڑتا تھا اور گھر میں جا رہا تھا پیدل جا رہا تھا اور پیچھے سے بولٹ آئی اس نے ٹکر ماری اور وہ بھاگ گیا اس نے کوئی ہیلپ نہیں کی کہ اس کو ایڈمٹر گھمار میں مکیا جایا ہسپٹل میں اور اسکار سے میں ہیلپ چاہتے ہوں کہ اتنا بھی نہیں ہے میرے پاس پیسہ کہ میں اس کی پروش کر سکوں اور میں اسکار سے چاہتے ہوں کہ میری ہیلپ کریں وہ اور اس کو جو گلے میں ٹیوگڑلی ہے اس کے لیے بھی میری پاس کو پیسہ نہیں ہے اتنا اور اس کو میں چندگڑ لینے چاہتے ہوں آپ کو سمجھ سے تو نہیں آرہی کوئی ڈاکٹر یہاں پر آپ کا چیک بک کریں ڈاکٹر ایسا ہے کوئی ان کے پاس جائیں تو وہ ایک بر جائیں دو بر جائیں تب ہی وہ ٹیوب چینج کرتے ہیں ویسے کوئی اس کو دیکھنے بھی نہیں آتا ہے ڈاکٹر کوئی بھی نہیں